مسلم دیشوں نے کیا بھارت کے لیے زبردست اعلان چین کی سٹی پٹی گل بھارت نے دن دہاڑے چین کو دی زوردار پٹکنی چین کی اکڑ ہوئی ڈھیلی پاکستان کی چھاتی چیرتے ہوئے بھارت کے سمرتھن میں کودہ مسلم دیش اور دیکھتا رہ گیا OIC بھارت نے امریکی سینکشنز کی کی ہوا ٹائٹ امریکہ کی دادا گری ہمیشہ کے لیے ختم بھارت نے روس کے سمرتھن کے لیے کر دیا اتنا بڑا اعلان جس سے پششیمی دیشوں میں مچا کو حرام تو دوستو روس اور بھارت کی دوستی کے بارے میں تو کیا ہی کہیں ان دونوں کی دوستی جگ جاہر ہے موڈی اور پتن تو ایک دوسرے پر جان لٹاتے ہیں لیکن اس دوستی کے بیچ چین اور امریکہ ہمیشہ سے ٹانگ اڑاتے رہے ہیں امریکہ پششیمی دیشوں سمیت چین کو بھی یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے کہ روس اور بھارت ایک دوسرے کے اتنے قریب بنے رہے ہیں لیکن دوستو ان سب کے بیچ اب بھارت نے ایک تیر سے تین بڑے شکار کیے ہیں بھارت اور روس کے اس دوستی کے بیچ ایک مسلم دیش کی انٹری ہو چکی ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل ٹھیک سنا جو پاکستان کو دھول چٹا چکا ہے اور بھارت پر جان چھڑکنے کے لیے جانا جاتا ہے اس مسلم دیش نے بھارت اور روس کے بیچ دوستی کو کئی گناہ زیادہ مجبوط کر دیا ہے جسے دیکھ کر چین اور امریکہ گھبرا گیا ہے بھارت اور روس کی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اس مسلم دیش نے پشیمی دیشوں کے مہا شکتیوں سے سیدھا ٹکرانے کا فیصلہ کیا ہے بہت بڑا رسک لیتے ہوئے اس دیش نے بھارت کو مدد پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب سے روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے تب سے بھارت نے کھلے طور پر امریکہ چین اور سبھی پشیمی دیشوں کا کھل کر کھڑے ہو کر مقابلہ کیا ہے اس وقت بھارت بھینکر رسک لیتے ہوئے دو دھاری تلوار سے کھیل رہا ہے جس کا پرنام یا تو بھینکر ہوگا یا پھر ایتیہاسک امریکہ کے نترتوں میں تو دوستو پشیمی دیشوں نے روس پر ترہے ترہے کے سینکشنز لگا دیئے ہیں جیارہ ہزار سے زیادہ پرتبند لگا رکھے ہیں روس پر لیکن دوستو روس کیلئے اس مشکل سمیہ میں کیول بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جو اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے روس کو لگاتار مدد دے رہا ہے بھارت جس سے کی پشیمی دیشوں کے سارے کے سارے پرتبند دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں بھارت روس کی ارثویوستہ کے لیے ایک لائف لائن کی طرح بن گیا ہے جو لگاتار روس اور پتن کو آکسیجن دے رہا ہے بھارت نے روسی ارثویوستہ کو لگاتار مجبوط بنائے رکھا ہے روس بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھارت کے اس احسان کو کبھی بھی نہیں بھول پائے گا ایسے میں دوستو وہ کہاوت بلکل سچ ہو جاتی ہے کہ مشکل کے سمیہ میں جو ساتھ دے وہی اصلی دوست ہوتا ہے اور نریندر موڈی جی نے یہ بات پوری طرح سے سچ ثابت کر کے دکھا دی ہے بھارت اور روس کے بیچ اب اس لائف لائن کو بنانے میں ایک عرب مسلم دیش بڑی بھومی کا نبھا رہا ہے اس دیش کا نام ہے یو اے ای یعنی کی سینکت عرب امیرات جی ہاں دوستو یو اے ای نے اپنی جان کی باجی لگا کر بھارت اور روس کے بیچ ویاپار کرنے کے لیے ایک لائف لائن پروائیڈ کی ہے اس میں دوستو خاص بات یہ ہے کہ یو اے ای کے اس قدم سے چین کھسیانی بللی کی طرح کھمبہ نوچ رہا ہے آپ کو بتاتے دوستو کہ بھارت نے عربی ڈالر کا کچھا تیل روس سے مانگایا ہے بھارت نے اسے ریفائنڈ کر کے دنیا بھر میں بیچ کر بھاری منافع بھی کمائیا ہے لیکن یہ کھرید بکری اتنی آسان نہیں تھی اس چکر میں دوستو ہمارے پرانے ساتھی ہم سے ناراض ہو کر دور جا رہے ہیں فرانس جاپان جیسے قریبی مطروں نے ہمیں کھلیام دھمکی دے دی ہے ان سبھی دیشوں کا دوستو کہنا ہے کہ یوکرین یود کو لے کر روس کی آلوچ نہ کرے بھارت لیکن بھارت نے اب تک روس کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا ہے اور ساف پرہیز کر دیا ہے دوستو آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ جی ٹونٹی میں کیسے پششیمی دیشوں نے بھارت کو سریعام زلیل کیا تھا وہ چاہتے ہیں کہ بھارت ان کے انسار اپنی ویدیش نیتی تیہ کرے لیکن دوستو نریندر موڈی جی نے بھی دہاڑ لگاتے ہوئے کہہ دیا کہ جی ٹونٹی کی میٹنگ میں یوکرین یود کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں کی جائے گی بھارت نے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا تھا جس کے بعد سبھی پششیمی دیش مل کر بھارت کا اپمان کرنے میں لگ گئے تھے بھارت کو دوستو روس سے ویاپار میں امریکی پرتیبندوں کا زوردار سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن دوستو سنکٹ کی اس گھڑی میں ایک مسلم دیش مسیحہ بن کر سامنے آیا ہے جو اپنی جان کی باجی لگا کر بھارت اور روس دونوں دیشوں کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو سر پر اٹھا لیا ہے امریکی پرتیبندوں سے چھٹکارہ دینے میں UAE اہم بھومی کا نبھا رہا ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں کہا جا رہا ہے کہ ارب کے اس مسلم دیش UAE نے بھارت اور روس دونوں کی بیچ ایک لائف لائن کا کام کیا ہے جو کسی رام بان سے کم نہیں ہے ہم سبھی جانتے ہی ہیں دوستو کہ بھارت روس سے تقریباً 35 بلین ڈالر کا تیل خریدا ہے لیکن اصلی جھول تو اس میں اب شروع ہوتا ہے حیران کرنے والی بات اس میں یہ ہے کہ یہ ویاپار جو ہے دوستو یہ جیدہ تر روپے یا روبل میں نہیں بلکہ یوان میں کیے گئے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت روس کو روپے یا روبل میں پیمنٹ کیوں نہیں دے رہا تو دوستو اس کے پیچھے کئی کارن ہیں ایک تو دوستو بھارتی بینکوں کو ڈر ہے کہ اگر وہ روپے یا روبل میں ٹرانزیکشن کریں گے تو امریکہ ان پر سینکشنز لگا دے گا جس کے بعد بھارتی بینک ڈالر میں ٹرانزیکشن نہیں کر پائیں گے اور یہ ان کے لیے بھاری مصیبت ہو جائے گا یہ بات سچ ہے کہ بھارتی بینکوں میں روسی بینکوں کے واشترو اکاؤنٹ کھولے تو گئے ہیں لیکن امریکہ کے در سے ان اکاؤنٹ میں کھلے طور پر روپے روبل میں ٹرانزیکشن نہیں ہو پا رہے ہیں وہیں دوستو دوسری طرف روپے یا روبل انٹرنیشنل طور پر ایکسپٹیبل کرنسی نہیں ہے لیکن چین کا یوان انٹرنیشنل طور پر ایک ایکسپٹیبل کرنسی ہے اس وجہ سے روس چین کی یوان کو پرموٹ کر رہا ہے اور روس چاہتا ہے کہ یوان جلد ہی ڈالر کو دنیا بھر میں ٹیک آور کر لے روس جہاں چینی مدرہ میں ویعاپار کو بڑھاوا دے رہا ہے وہیں بھارت کو چین کی کرنسی کے ساتھ کڑی آپتی ہے روس جانتا ہے کہ چینی کرنسی یوان ایس ڈی آر میں شامل ہے اور انٹرنیشنل ایکسپٹیبل ہے اس لئے روس چاہتا ہے کہ بھارت اسے یوان میں ہی پیمنٹ کرے چین بھی چاہتا ہے کہ بھارت اس کے ہی کرنسی یوان میں ویعاپار کرے لیکن بھارت اصولوں کا پکہ ہے بھارت کسی بھی قیمت پر چینی کرنسی میں ویعاپار کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ وہی چین ہے جو موقع ملتے ہی بھارتی سیما میں گسپیٹ کر کے بھارت کی جمین پر ناپاک قبضہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے اگر آنے والے سمیہ میں چین کا یوان ڈالر سے جیادہ مجبوط ہو جاتا ہے تو چین کھلے طور پر بھارت پر شینکشن لگا کر آرثک پرتیبند لگا سکتا ہے بھارت دوستو کافی سوچ سمجھ کر چال چل رہا ہے بھارت کے سنکٹ کا حل یو اے کی مدرہ درہم سے نکلا ہے جسے دیکھ کر چین، بھارت اور یو اے ای دونوں سے ناراض ہو گیا ہے بھارت نے سبھی بینکوں اور ویپاریوں کو کھلے آم نردیش دیا ہے کہ وہ روس سے آیات کا بھکتان چین کی مدرہ یوان میں نہ کریں ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت تب تک چین کی مدرہ یوان میں ویپار کرنے سے پرہیز کرے گا جب تک کی سیما پر ویواد بنا رہے گا اور سمبند ساماننے نہیں ہوں گے بھارت کے اس کڑے فیصلے سے چین کو بہت زوردار دھکا لگا ہے چین کو پورا یقین تھا کہ بھارت روس سے جو تیل خریدے گا اس کا وہ یوان میں پیمنٹ کرے گا لیکن بھارت نے چین کے سبھی منصوبوں پر پانی فیر دیا ہے موسیقی موسیقی